جی اسلام علیکم کمرزیدی صاحب کیا حال چال ہے ٹک ٹاک خیر خیریت ہے امید ہے سب گروپ والے احباب صحیح ہوں گے میں پشاور سے ہوں اور میرے ایک سوال ہے تو کینڈلی وہ ذرا اس کا مجھے جواب چاہیے وہ یہ کہ میری تین آئی ڈی از ہیں ایک آئی ڈی میرے وزات خود میرے نام سے وہ اس کا ایک آنٹ کا جو ٹائٹل ہے وہ بھی میرے نام سے ہے اس کے علاوہ جو دوسری آئی ڈی ہے وہ میرے چھوٹے مطلب میرا بیٹا ہے ماشاءاللہ اس کے نام سے ہے تو کمرزیدی صاحب میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اپنے بیٹے کی آئی ڈی کے ساتھ مجھے پرس سارٹیفیکیٹ لگانا پڑے گا اور اس کے ساتھ میں اپنی شناختی کٹ کی کافی لگا لوں یا نہ لگا ہوں اچھا پھر میں ایک چیز مجھے اور بھی ہے کہ میرے جو تیسری آئی ڈی ہے جیسے میں نے ذکر کیا اسے وہ میرے بھائی کے نام سے ہے اب اس میں بھی جو ایکاؤنٹ ٹائٹل ہے وہ میرے نام سے ہے تو باقی میرے بھائی کا نام ہے اس میں جو میری آئی ڈی ہے اور فون نمبر بھی اس کا ہی ہے تو اس کے درخواست میں میں اپنا نام جو ہے وہ لکھ لوں یا بھائی کے نام سے درخواست دوں کیونکہ ایکاؤنٹ کا ٹائٹل تو میرے نام سے ہی ہے تو اس کے ساتھ میں پھر اپنے بھائی کی شناختی کٹ کی کافی لگا لوں یا اس کے ساتھ میں اپنی شناختی کٹ کی قبل لگا لوں اور بس یہی پوچھنا تھا میں نے بہت میرے بانی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جمشد اکبال صاحب رام پشاور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے جی اس سوال کا جواب بھی میں اس گروپ میں کئی دفعہ دے چکا ہوں ہو سکتا ہے آپ ان دنوں اس گروپ میں نا موجود ہوں آپ نے بعد میں جوائن کیا ہے بارال ارض ہے کہ جو بھی بچے انڈر ایٹین ہوں یعنی جن کا شناختی کارڈ نہ بنا ہو اور ان کی ایکاؤنٹ آئی ڈی بھی فار یو میں موجود ہے تو اس آئی ڈی کو ان کے پیرنٹس ماں یا باپ بلکل کلیم کر سکتا ہے اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی ہو کہ جس کے ماں باپ نہ ہو بڑا بھائی یا بڑی بہن ہو وہ بھی کلیم کر سکتا ہے ضرورت اس بات کی ہوتی ہے اس سلسلے میں لیگلی یعنی قانونی طور پر کہ آپ اس کا برس سارٹیفیکٹ جو ہے وہ اٹیسٹڈ نوٹ ری پبلک سے خود کمیشنر سے اٹیسٹ کروا کے وہ برس سارٹیفیکٹ بھی آپ اپلیکیشن کے ہمراہ اٹیچ کریں گے دوسری بات یہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی فوت ہو جاتا ہے یعنی بی فار یو کا میمبر ہے اور وہ فوت ہو چکا ہے تو اگر شہر فوت ہوا ہے تو بی وی بالکل کلیم کر سکتی ہے اس صورت میں اس کو ڈیسٹ سارٹیفیکٹ جو ہے وہ نوٹری پبلک اوٹ کمیشنر سے اٹیسٹ کروا کے اپلیکیشن کے ساتھ اٹیسٹ کرنا ہوگا کیونکہ اس سے ملتے جلتے سوالات مجھ سے ان باکس میں بھی لوگوں نے کیے ہیں اب کیا کروں میں تو منع کرتا ہوں لوگوں کو کہ یار کروپ میں سوال کریں ان باکس میں نہ کریں پھر بھی لوگ ان باکس میں سوال کرتے ہیں تو اس نویت کا ایک سوال ان باکس میں بھی کسی نے کیا تھا تو اس چواب سے اس کا بھی فائدہ ہو جائے گا اور آپ کا جو سوال تھا بھائی کے حوالے سے کہ ایکاؤنٹ ٹائٹل آپ کا ہے لیکن وہ ایکاؤنٹ آئی ڈی بھائی کی ہے اس کی اپلیکیشن آپ کے بھائی ہی دیں گے آپ اس کی اپلیکیشن نہیں دے سکتے اسلام علیکم کمرزیدی صاحب کیسے ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ خوش رکھے آپ کو میرا ایک چھوٹا سا کوئیسٹن ہے کہ جو لوگ بیرون ملک ملازمت کر رہے ہیں وہ جب اپلیکیشن لیں گے وہ نیچے اپنا موبائل نمبر اس ملک کا لیں گے لیں گے یا کیا کریں اگر اس ملک کا لیں گے تو کیا نیبالے اس نمبر پہ کال کریں گے ویریفیکیشن کیلئے تو وہ سب دریف کیجئے گا جزاکہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو عاصف صاحب فرام پشاور بڑا زبردستہ اپنے سوال کیا ہے اور اس سے پہلے یہ سوال کسی نے کیا بھی نہیں اتفاق کی بات ہے بلکل جو ہمارے بھائی بیرون ملک مقیم ہیں اور ظاہر نیب نے ان سے کانٹیک کرنا ہے تو اگر ان کے پاس کوئی پاکستانی نمبر وہاں ایکٹیو ہے جیسے کہ بہت سارے لوگ جو ہے رومنگ آن کر کے پاکستانی نمبر بھی دوسرے ممالک میں ایکٹیو کر لیتے ہیں اور اس پر بھی پاکستان سے بات ہو جاتی ہے تب تو وہ پاکستانی نمبر دے سکتے ہیں لیکن اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا ہے بلکہ وہ بیرون ممالک میں جس ملک میں رہ رہے ہیں اسی ملک کی سم استعمال کر رہے ہیں تو بلکل وہ اپلیکیشن پر اپنی اس ملک کے سم نمبر جو ہے وہ مینشن کریں گے نیب جو ہے وہ سم پاکستانی ہو یا غیر ملکی ہو نیب انشاءاللہ اس پر کال کر کے ضرور رابطہ کرے گا جی عاصف صاحب اگر یہ آپ نے یا بہت سارے لوگوں نے صحف الرحمن کو لیڈروں کے ذریعے سے یہ پیسے دیئے ہیں کہ جس کی مدد سے وہ اپنی زمانت کروانا چاہتا تھا تو آپ اور وہ تمام لوگ غور سے سن لیں اپنی اپلیکیشن میں اس رقم کا بھی آپ ذکر کریں گے اور لازمی کریں گے اور یہ لکھیں گے اپلیکیشن میں کہ اس نے زمانت کے نام پر کہ میری زمانت ہو جائے میرے پاس پیسہ نہیں ہے لہٰذا آپ لوگ مل کر جمع کریں اور میری زمانت کروائیں تو ہمارے لیڈروں نے اس کے لئے ہم سے یہ رقم بھی لی تھی یہ پورا آپ اپلیکیشن میں نوٹ کا اضافہ کریں گے دوسرا ماشاءاللہ اوپر کار کمیٹی کا انہوں نے پوچھا ہے یہ پلیز جن جن لوگوں کو آپ نے پیسے دیئے تھے آپ کے سینئر ہوں گے جو بھی ہوں گے اور کار کمیٹی کے پیسے انہوں نے جمع کروائے تھے یہ ضرور بالکل اپنا رقم پورا رکھیں یہ بہت ضروری ہے اس میں تو ایک روپیہ کسی نے نہیں الائے تو برحال یہ بھی رقم کار کمیٹی والا بھی اس کو بھی تھوڑا سا نا اپنے ساتھیوں سے درخواست ہے اس پر بھی تھوڑا وار بھی ہو جائے اور اس کی تفصیل بھی ہو جائے اور جن جن لوگوں نے جمع کی ہیں ان کے پاس ایک نمبر آیا تھا وہ نمبر اپنا ضرور سنبھال کر رکھیں انشاءاللہ جن جن لوگوں کو آپ نے پیسے دیئے تھے جنہوں نے جمع کروائے گئے ان کے پاس شاید کہیں پڑھا ہو تو یہ چیزیں سنبھال کے بھی رکھیں اللہ بہت جزائے خیر دے بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ